عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علی خاتم النبیین و علی آلہ و صحبہ اجمائی ہفتے کی شام کو یہ خبر سرگرم تھی کہ چاچو جو ہیں وہ چین کے دورے کے حوالے سے پریس کانفرس کریں گے چین کے دورے کے آخر میں جو فوٹیج ریلیز کیے گئے اس میں حافظ صاحب بھی ان کے ساتھ پائے جا رہے ہیں میرے جیسے لوگوں نے یہ کہا کہ حافظ صاحب ختم پڑھن گئے نہیں ٹھیک ہے لیکن حافظ صاحب کا دورے کے دوران وہاں پہ پہنچنا اور پھر ایک ملاقات میں دونوں کا اکھٹھے شریک ہونا جس میں تیسرا فرد جو تھا وہ ترجمان تھا اور چوتھا جو تھا وہ چین کے صدر ہی تھے صدر ہی جو ہیں وہ کسی کو پندرہ منٹ آدھا گھنٹا یا گھنٹا سے زیادہ ملاقات کا شرف نہیں بکشتے لیکن یہ جو ایکسکلوسی ملاقات ہوئی ہے ہمیں وفد میں موجود ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ یہ ملاقات جو تھی یہ تین گھنٹوں پر محیط رہی اور موضوع سخن سی پیک کا فیز ٹو رہا اور سی پیک کا فیز ٹو بھی رہا اور ساتھ میں سی پیک پلس کی بات کی گئی یعنی کہ صرف وہ نہیں ہوگا جو کہ سی پیک میں پہلے ڈسکس ہو چکا ہے اس سے کچھ زیادہ ہوگا زیادہ کیا ہو سکتا ہے پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں بات تو تب ہی ہوگی جب چاچو کو پریس کانفرنس کریں گے یا ان کے ساتھ جانے والے ان کے ترجمان اتا اللہ تارڈ صاحب پریس کانفرنس کر کے مزید تفصیلات پر روشنی ڈالیں گے لیکن وفت میں موجود ہمارے کچھ احباب کے ذریعے جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ چاچو دمہ دم مست کلندر جو ہے وہ کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے پہلی بات تو یہ ایک دو خبریں آ گئی ہیں ٹو پوائنٹ فور بلین ڈالر یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے ٹو پوائنٹ فور دو شاریہ چار عرب ڈالر کی لاغت سے چین کا جو سب سے بڑا موبائل ساز ادارہ ہے اور موبائل ٹکنالوجی کے اندر اس کی تخصیص ہے وہ پاکستان کے اندر اپنا ایک یونٹ کار خانہ لگائے گا ایک تو یہ بات ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ چین جو ہے اس کی یہی کمپنی ہواوے جو ہے وہ پاکستان میں دو لاکھ لوگوں کو فنی تربیت دے گی آئی ٹی کی تربیت دے گی جس سے وہ سیلف امپلائیمنٹ کی طرف بڑھ سکیں گے یہ تو دوسری باتیں ہو گئیں جب میں نے ان خبروں کی تصدیق کے لیے وفت میں شامل ایک انتہائی ذمہ دار شخص سے رابطہ کیا انہوں نے کہا تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور اصل جو میٹر کرتی ہے وہ تین گھنٹے کی چاچو کی ملاقات ہیں اچھا چونکہ چاچو کو تھوڑی سی چائنیز بھی آتی ہے تو کچھ مواقع ایسے بھی آئے کہ ترجمان ان کے اور صدری کے درمیان موجود نہیں تھا اور دونوں جب اس ملاقات سے برامد ہوئے تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بڑی جسے کہنا چاہیے ہیپی ہیپی تھی اور جسے کہنا چاہیے ریلیکس تھے دونوں اور دونوں جب اس ملاقات سے نکل کے آئے اپنے ترجمان ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے وہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہو چکی ہے اور یوٹیو کو بہت زیادہ آگ بھی لگا چکی ہے اس میں وہ ریلیکس تھے اس کا مطلب ہے کہ کوئی اہم باتیں ہوئیں اب دیکھیں اس سے ایک اور بھی انڈیکیٹر ہوتا ہے امریکہ اس وقت ہواوے کا نام نہیں سننا چاہتا وہ ہواوے کو بند کروانا چاہتا اس نے یہ تیہ کر دیا کہ امریکہ کے بنے ہوئے سافٹ ویئر گوگل ٹائپ کے جو ہیں وہ ہواوے کے اوپر نہیں چل سکتے تاکہ ہواوے کی سیلز نہ ہو چائنہ نے اس کا ایک آلٹرنیٹیو نکال دیا لیکن ظاہر ہے کہ ہواوے کچھ اور چیز ہے اور پھر ایپل کچھ اور چیز ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کا ہواوے کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا اور یہ کہنا کہ مستبل کے اندر فائیو جی کے اندر پاکستان میں جو لانچ ہوگی ہواوے کا بہت رول ہوگا یہ بنیادی طور پر امریکہ کا مو چڑھانے کے مترادف ہے امریکنز اس کو تھنڈے پیٹوں پر راشت نہیں کریں گے ہواوے جو تھی وہ کینیڈا کے اندر فائیو جی لانچ کرنے گئی تھی امریکہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا اس صورت کے اندر امریکنز پاکستان کے ساتھ کریں گے یہ کیا کریں گے یہ مجھے اور آپ کو جاننے کے لیے کوئی راکٹ سائنس پڑا ہونا ضروری نہیں لیکن اس کے باوجود اگر حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ لیا ہے تو یقیناً اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑے گی وہ بھی اسیس کر لی گئی ہوگی اور قیمت کم از کم بھی جو ہوگی وہ چاچو کی وزارت عزمہ سے روانگی ہوگی یہ بات آپ ذہن میں رکھی امریکن اس طرح کی گستاخیاں برداشت نہیں کیا کرتے تو یہ ہے جی اس وقت کی صورتحال دورہ مکمل ہو گیا ہے ضرورت سے زیادہ کامیاب دورہ ہے اس حکومت کو اپنے آپ کو آگے دھکیلنے کے لیے دو چار بڑی اناؤنسمنٹس کی ضرورت تھی اور وہ اناؤنسمنٹس سامنے آ چکی ہیں اور ابھی ان کی پریس کانفرنس ہونا ہے اس میں کچھ آٹو سیکٹر کی باتیں ہیں آٹو سیکٹر کچھ فیکٹری پاکستان میں موو کرنے کی بات ہو رہی ہے بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بنانے کی بات ہے اس کے اوپر بھی کوئی ایگریمنٹ ہوئے اور میں جن لوگ چیزوں کی بات کر رہا ہوں یہ ایگریمنٹس ہیں ایم او یوز نہیں ہیں اب دیکھئے ان کو مٹریلائز حکومت پاکستان کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی لیکن سی پیک کا فیز ٹو کا آغاز ہونا اور آغاز ہونے کی بات ہونا جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک حکومت یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا وہ ان چیزوں کو پبلک کرے یا نہ کرے ہفتے والے روز سیٹرڈے کے روز شام کو سات بجے جب ہم ایک ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھے تو ہمیں بتایا گیا کہ اگر چاچو لائیو کٹ ہو گئے تو پھر آپ کا پروگرام ریکارڈ کر لیں گے تاکہ رپیٹ کے اندر پورا پروگرام چل سکے یعنی کہ ڈریکشن میڈیا کو جا چکی ہوئی تھی کہ چاچو لائیو کوئی بات کریں گے اور آپ نے اس کو لائیو کٹ کرنا ہے جب یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں چاچو لائیو نہیں ہو سکتا ہے کل لاہور میں آکے اس طرح کی بڑی اناؤسمنٹ کرنا چاہیں یا کوئی بھی اناؤسمنٹ کرنے سے پہلے وہ مری جا کے بھائی جان کو بھائی جان کو رپورٹ پیش کرنا چاہیں ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہرحال میں نے کہا کہ یہ تمام حقائق جو ہیں یہ آپ کے سامنے رکھے جائیں یہ دورہ پاکستان کی معیشت کو ریسکیو کرنے کے لیے اہم ہوگا تاہم اگر اس کے اندر چائنیز آئی پی پیز کی طرف سے حکومت پاکستان کو کوئی رائت دینے کی بات ہوتی ہے تو اصل گینچینجر یہ چیز ہوگی میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے آج کے لیے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں